بسم اللہ الرحمنی و السلام علیکم میرا نام ہے موبا سلیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل موبا سلیم 2.00 میں نے بارہاں آپ لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی جب بھی کوئی اچھی چیز کرنے جائیں تو اپنے رشتداروں سے کتم مشورہ نہیں کریں اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں آپ رشتداروں سے مشورہ کرتے ہیں بہت اوکات آپ کو نصیحت مل جاتی ہے بہت اوکات نہیں ملتی لیکن جب نہیں ملتی تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ کہہ گیتے ہیں نصیت نہیں ملی تو آپ کے لیے وہ اچھا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کہہ گیتے ہیں وہ جگہ بالکل صحیح تھی لیکن ہر بندے کا اپنا ایک پروپاگنڈا ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے کیسے آگے نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے غلط ہو جائے سو میں جب بھی بولتا ہوں کہ بھائی کہہ گیتے ہیں کوئی بھی پلوٹ لینے کا منصوبہ ہو یا کسی بھی اپارٹمنٹ کی قویش ہو تو بات صرف اپنے تک رکھیں اب دیکھیں میں نے تین ہفتے چار ہفتے پہلے بتایا تھا کہ فران علی باریس سٹی فران علی باریس کے اندر جو ہے اس وقت جو ریٹس ہیں ان میں ایک میسیف جو ہے وہ اب آنے والا ہے اور میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت جو ریٹس ہیں وہ پورے کے پورے ریوائز ہو چکے یعنی کہ چار سو گز کا جو پلوٹ تھا جو سولہ لاکھ روپے کا پلوٹ تھا وہ آج آپ کو اٹھائیس لاکھ روپے کا مل جائے اگر آپ اندازہ لگائیں تو قریباً اس میں بارہ لاکھ روپے کا ڈیفرنس آ چکا ہے یعنی کہ جس نے بھی چار سو گز کا پلوٹ لیا تھا وہ اس وقت بارہ لاکھ روپے کا اضافی حقدار بن چکا ہے فران علی باریس کی جانئے سے اس کے علاوہ میں ان لوگوں سے تھوڑا سا مخاطب ہونا چاہوں گا جو لوگ اپنی اقصاد ادا نہیں کر رہے ہیں اب وہ اپنے کسی رشتے دار کی باتوں میں آکے نہیں کر رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بھائی آپ نے جو پانچ ہزار چھ سو روپے پی کیے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے لیکن آپ جب فیوچر میں لوگوں کو گھر بناتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یار میں اس وقت پی آؤٹ کر دیتا یہ چیز ہے بہت چھوٹی سی انسٹرومنٹ ہے بہت چھوٹے سی وہ ہے اور اس کو اگر آپ اسی دیکھے سے روک کے رکھیں گے تو آپ کے لیے آپ جب آگے فیوچر میں جب یہ بلوک آباد ہوں گے جب پزیشنز ملیں گی جب ریسیل کھولے گی ایکچول میں جب ریسیل کھولے گی تو اس وقت جس کے پاس کلیر فائل ہوگی وہ اس وقت کا بادشاہ ہوگا فران علی وارش میں اس وقت بھی میں پاس جو ہے کچھ انوینٹری موجود ہے پرانے ریٹس کے اندر جن کو بھی انٹرسٹڈ ہو وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک سے آٹھ ٹک کے جو بلوک ہیں ان کے اندر جو پرائز ہیں وہ تو ویسے بھی آپ ہو چکی ہیں اور ان میں بوکنگ بھی بن ہو چکی ہے باقی میں پاس بلوک 12 to 15 تک کی انوینٹریس پر موجود ہے تو جن بھائی کو رابطہ کرنا ہو یا جس کو مزید انفرمیشن چاہیے ہو تو میرے نمبر جو وہ 24 7 کھلا ہے لیکن براہ مربانی رات میں چھوڑ دیا کریں رات میں مجھے بغش دیا کریں آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں میں آپ کی کال اٹھاؤں گا آپ سے بات کروں گا اور میرے نمبر جو وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے سلائٹ پہ بھی چل رہا ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا شیئر نہ کریں کومنٹ کر کے بتائیے گا کومنٹ میں کیا آپ کو اچھا لگا کیا نہیں لگا کیا آپ لوگوں نے اپنے رشتے داروں کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی اور اگر زیادہ اچھا لگے تو سبکرائب کر سکتے ہیں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے سبکرائب کرنے کا سبکرائب کر دئیے گا ملتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے پہلے سے زیادہ مجھے دیں اجازت میں ہوں مباسرین اللہ حافظ